اسلام علیکم جی مجھے احمد سبحانی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں امراہ ڈیجیٹل ناظرین ایک آج عجیب خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی کمپنی نے ایک ایسی چپ بنائی ہے جو کہ انسانوں کا دماغ پرست کی ہے تو آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ چپ پاکستان میں آجائے اور پاکستانیوں کے دماغوں میں وہ چپ لگا دی جائے تو پاکستانیوں کے دماغوں سے سب سے پہلے کیا نکلے گا یہ میرے سے جانتے ہیں کیسے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ امریکی کمپنی ہے اس نے ایک ایسی چپ بنائی ہے جو انسان کے دماغ میں لگائیں گے وہ سوڑا ڈیٹا پتا لگ جائے گا ان کو اگر وہ پاکستان میں آجائے تو پاکستانیوں کے دماغوں سے کیا نکلے گا کیا لگتا ہے سوچ رہے ہو اتنا جاتی کمپنی کے چپ لگی ٹھیک پتا سوچ رہے ہاں یں اس کمپنی بے یاکی کمپنکنی کمپنی کیم میز اسیے سوچ رہا ہوں کمپنی بے یاکی امریکی ہوا twent앙 نکلے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو چیپ لگائی جے ان کے دماغے سے کیا نکلے گا آپ کے دوست ہیں شاید کوئی پتا ہو بزنس ان کے مند میں بس بزنس ہی بزنس کیا بزنس یہ بسیقلی ہے ان کے بزنس کرتے ہیں تو ان کے مند میں بزنس ہی ہوگا میں جو جوب کرتا ہوں تو میرے مند میں جوب ہی ہر وقت گوم رہی ہوگی پاکستانی ہوگا نہیں پتا ہر بندے کی ایک ڈیفرنٹ ایک وہ ہے ہر بندہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے ہر بندہ کومنلی تھوڑی نا ایک ہی چیز سوچ رہا ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح ہے لیکن چلے بہت شکریہ آپ کا جی آئیے کسی اور سے جانتے ہیں ایک عجیب سا یہ چیز ہے کہ امریکی کمپنی نے ایک ایسی چیز نکال دی ہے کہ پتا چل دے گا انسان کی دماغ میں کیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم سلام کیسے ہو الحمدللہ کیا نام ہے سبدار علی کیا سبدار علی سبدار آپ کا کیا نام ہے محمد اسمان محمد اسمان اچھا مجھے ایک میں نے آپ سے بات کرنی ہے بات یہ ہے امریکی کمپنی ہے اس نے ایک ایسی چیپ بنائی ہے جو انسان کے دماغ کے انہیں ڈالیں گے سارا پتا لگ جائے گا دماغ میں کیا ہے اگر وہ پاکستانیوں کے دماغوں میں ڈال دی جائے کیا نکلے گا پاکستانیوں کے دماغ میں یہ نکلے گا کہ امران خان نکلے گا سارے کے دل میں آپ کیا سمجھتے ہو کیا نکلے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آیا پاکستان میں سب پاکل ہو جائیں گے وہ کیسے بس یہ ایسی چپ اس نے ایجاد کی ایسی ہے آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ تر کیا نکلے گا زیادہ تر امران خان کی امران خان نکلے گا چلیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین ان کا کہنا ہے کہ امران خان نکلے گا آئیے ہم کسی عورت سے جانتے ہیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ امریکی کمپنی ہے انہوں نے ایک عجیب سی چیز نکالی ہے ایسی چپ نکالی ہے دماغوں میں لگائیں گے سورا ڈیٹا پتہ لگ جائے گا اگر وہ پاکستانیوں کے پاس آجے اور پاکستانیوں کے دماغوں میں ڈالا جائے کیا نکلے گا زیادہ تر کومن یہاں پہ دیکھیں گربت نکلے گی مہنگائی نکلے گی بے روزگاری نکلے گی اچھا یہی کچھ نکل سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پاکستان میں زیادہ تر یہی چیز ہے آہ جاں چیز نکلے گی سورا بے روزگاری نکلیں گی جانے چود نہیں پاکستانیcychہ نہیں وہ تو پھر جُگتем ڈالائی لوگ ان کیوں Mit sahیسلب آجے فیصل آباد جائے گی اجید وہانی علمہ نانچنے لگے آگے گی یہ مجھ شبک جو بہر ہے اجید وہ میں خود فیصلتی ہے اسلام آباد میں پھر چیں روزن و bullish اسلام آباد کیا نکلے گی ہائی شار جو ہے ان کا نام لیتی ہے ان کا جو لوگ مطلب رہتے نہیں ہیں وہاں پہ اچھا مطلب کے پردیسی لوگ ہیں آپ کراچی میں کراچی میں پان اور گھٹکا نکلے گا پان اور گھٹکا نکلے گا یہاں وہ نکلے گا خوب انجوائی اوریا ایسی ہے زبان ان کی بھی زبان چلیں بہت شکریہ آپ کا انہوں نے بہت کمال کی ہر مختلف شہروں میں سے ان کی الگ الگ چیز نکلے گی امریکی کمپنی نے ایک چیپ نکالی ہے جس کے اندر وہ دماغوں کے اندر لگائیں گے سب کچھ نظر آجے گا ان کے دماغوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں آجے تو کیا نکلے گا پاکستانیوں کا آپ جانتے ہی ہیں میں نہیں جانتا آپ بتا دو کہ اتنے مسکرائے ہو آپ کیا لگتا ہے کیا نکلائے گا آپ سمجھیں کہ ہوں گے مسکرائے سے وہ پیچھے تر واضح لگایا نماز شریف نماز شریف نکلے گا ایسی ہی ہے یہ پولٹکس زیادہ پسند ہیں اس کے علاوہ کوئی فنی چیزیں نکلیں گے نہیں کچھ نہیں نکلیں گے یہ سیاستدان نکلیں گے میں ان سے پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہر شہر سے مختلف مختلف چیزیں ہیں آپ کے ساتھ سے لوڑیوں میں سے کیا نکلے گا لوڑیوں میں سے کچھ ہی نکلے گا ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں ہم کسی عورتے ہیں آپ سے سوال پوچھنا ہے میں نے پہلے سے لوڑوں کو فرحہرب ثانika ایک otrasی کمپنی کودی چپ گرہا ہے اوگر دماغوں میں ڈالیں اور پکستان ہی گئے پکستان Original یا کنا ، خمس ایک مکن روایاں جانس پاکستان Original پادیاں پی resident خمس پاکستانی بہت اچھے ہیں ہم لوگ بھی تو پاکستان میں ہی ہیں نا آپ کو کیا لگتا ہے باکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں ہر طرح کی جو سوسائیٹی میں ہر طرح کے بندے پای جاتے ہیں کچھ لوگ کی منٹیلی میں وہ نیگٹیو تھوٹس ہیں وہ پای جائیں گے وہ ہمیں باہر نکلیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں پوزیٹیو تھوٹس ہی پای جائیں گے ہمارے لوگوں میں محبت پیار ہو یہ بھی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کے دینوں سے نفرت ہے اور بہت سارے ایسے محبتوں کے دینوں سے بتانے کی کامل بھی نہیں ہی وہ بات تو ٹھیک ہو گئی آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی اچھا پوائنٹ بھی ہوگا آپ نے دیا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اگر لہوڑیوں کی بات کی جائے تو کیا کومن میں چیز نکلے گی نگہیں گے ان کے دینوں میں سے اپنی شگتوں میں چیزیں ہوں جگتے ہیں تو فیصلہ بادے سے نکلیں گے فیصلہ بادی ہوں سنا دو نہیں جگتے ہیں جگتے ہیں ہم وہ اس فیصلہ بادی نہیں ہیں جگتوں میں ہوں صرف کوئی شگتیاں ہوں رہے ہیں آیام جگتان لا بہیاں کھڑے ہیں جگتے ہیں کہ آرام جگتے ہیں آپ کا آگے بڑھتے ہیں کسی اور سے جانتے ہیں کیسے ہیں آپ ایک امریکی کمپنی نے چپ نکالی ہے دماغوں میں ڈالیں گے اور جو بھی دماغوں کے اندر مواد بگیڑا ہوگا وہ نکلائے گا اگر وہ پاکستان میں آج ہے کیا لگتا ہے کیا زیادہ عام ہوگا پاکستان میں میاں خلیفہ آپ کے ذہن میں وہی ہے نہیں آپ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں تو پھر وہ جس طرح کا آپ مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا زیادہ یہ ہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت بڑے لوگ بھی ہیں پاکستان میں کوئی اچھا نہیں ہے سب بھی ادھر پرانے پاپی دفن ہوئے ہوئے ہیں کیامرامین اس کو فوکس کرو سارے پاپی ہیں ادھر سارے پاپی ہیں انسان خطاگہ پتلا ہے لیکن کو اچھی چیز بھی نکل سکتی ہے ہاں اچھی نکل سکتی ہے مسجد کے گلے اٹھانے والے بہت ہوں گے یہ اچھا کام ہے نا مسجد ایسے چوری کریں یہ بھائی لگتا ہے پاکستان سے پھول اکا ہوئے جو ہر بات ہی اس کی الٹی ہے چیلنج ہی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین لوگوں سے کی بات لوگوں نے بہت ہی مذاکیا جوابات دیئے کچھ نے کہا فلان چیز نکلے گی کچھ نے کہا اگر لہوڑیوں کی بات کیجئے تو نانچنے نکلیں گے ایسے ہی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیارک کیے گا اللہ نکل بہان